اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں امیٹ ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کے پانچ طاقت اور مسلم ممالک کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر پانچ سعودیہ ریبیا بجٹ ستر بلین ڈالر ایکٹیف پرسنل کی تعداد تین لاکھ ریزرف پرسنل کی تعداد دو لاکھ کل فوج کی تعداد پانچ لاکھ عالمی درجہ بندی میں سعودیہ کا نمبر ستاروہ ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودیہ دنیا کا تیسرا ایسا ملک ہے جو دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے یعنی کہ ستر ارب ڈالر ٹینک کی تعداد تیرہ سو توپو کی تعداد انیس سو اور خودکار نظام سے چلنے والی توپو کی تعداد آٹھ سو ہے ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد ایک سو بیس اور ہیلیکوپرز کی تعداد دو سو اٹھارہ ہیں بلسٹک مزائل کے اگر بات کریں تو سعودیہ کے پاس چین سے لیا گیا ڈی ایف تھری موجود ہے جس کی رینج چار ہزار کلومیٹر ہے یہ مزائل سعودیہ کے پاس تیس کی تعداد میں موجود ہیں جبکہ دوسرے مزائل میں ڈی ایف ٢ونٹی ون موجود ہے اس کی رینج ستارہ سو کلومیٹر ہے اور یہ بھی چین سے لیا گیا ہے اس کی تعداد کنفرم نہیں ہے ٹیکٹیکل مزائل کی بات کی جائے تو سعودیہ کے پاس حریم ٹو موجود ہے جس کی رینج دو سو اسی کلومیٹر ہے نمبر چار پہ ہے مصر بجٹ چودہ عرب ڈالر ایکٹیف فوج کی تعداد چار لاکھ چالیس ہزار ریزر فوج کی تعداد پانچ لاکھ کل ملاکہ مصر کے پاس نو لاکھ چالیس ہزار کی فوج ہے عالمی ریکنگ میں مصر کا نمبر پندرہ ہے مصری فوج کے پاس ٹینک کی تعداد چھالیس سو توپو کی تعداد دائیس سو اور خودکار نظام سے چلنے والی توپو کی تعداد نو سو ہے ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد چھ سو ساٹھ ہے جبکہ ہلیکوپٹر کی تعداد تین سو پانچ ہے بلسٹک میزائل کے اگر بات کی جائے تو مصری فوج کے پاس رشیہ اور کوریا سے خریدے بلسٹک میزائل موجود ہیں جن کی رینج تین سو سے سات سو کلومیٹر ہے ٹیکٹیکل میزائل کی بات کی جائے تو مصری فوج کے پاس امریکہ سے خریدہ ہوا ایم ٹو سیونٹی فراغ میزائل موجود ہے جس کی رینج تین سو سے پانچ سو کلومیٹر ہے مسلم دنیا میں تیسے نمبر بھر ہے ایران جس کی ایکٹیف فوج کی تعداد چھ لاکھ دس ہزار ہے ریزر فوج کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار کل فوج کی تعداد نو لاکھ ساٹھ ہزار ہے بجٹ بیس ارب ڈالر عالمی رینکنگ میں ایران کا نمبر تیرہ ہے ٹینک کی تعداد تئیس سو ساٹھ ہے توپو کی تعداد سینتیس سو خودکار نظام سے چلنے والی توپو کی تعداد چھ سو پینتیس ہے ہیلیکوپٹر کی تعداد دو سو بارہ ہے ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد پانچ سو اسی ہے ٹیکٹیکل یعنی کم فاصلے پال مار کرنے والے مزائلوں کی بات کی جائد اس میں زلزال توندار اور زلزال ٹو شامل ہیں جن کی رینج ایک سو ساٹھ سے تین سو کلومیٹر کروز مزائل کی بات کی جائے تو اس میں سمار شامل ہے جس کی رینج پچیس سو کلومیٹر ہے جو ایران اور ریشیا نے مل کر بنایا ہے کام دوری پر مار کرنے والے مزائلوں میں شہاب ون رینج تین سو کلومیٹر فاتح ون ٹین رینج تین سو کلومیٹر فاتح تین سو تیرہ رینج پانچ سو کلومیٹر شہاب ٹو رینج پانچ سو کلومیٹر شامل ہیں میڈیم رینج بلسٹک مزائل میں دس فل رینج ہزار کلومیٹر فجر تھری رینج دو ہزار کلومیٹر اشورہ رینج دو ہزار کلومیٹر قدر اک سو دس رینج دو ہزار کلومیٹر شامل ہیں لانگ رین بلسٹک مزائل کی بات کی جائے تو ان میں ہوجونگ 10 جس کی رینج 3 سے 4000 کلومیٹر ہے سگل جس کی رینج 2500 سے 4500 کلومیٹر ہے یہ دونوں مزائل نورت کوریا سے خریدے گئے ہیں انٹر کونٹیننٹل میدان کی بات کی جائے تو ماہرین کے مطابق ایران جلد ہی شہاب 5 شہاب 6 اور کوسر نامی مزائل کے کامیاب تجربے کرے گا جن کی رینج یقیناً دوسرے بریازموں تک ہوگی اسلامی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ترکی ایکٹیف فوج کی تعداد 3,65,000 ریزر فوج کی تعداد 3,80,000 ترکی فوج کی کل تعداد 7,45,000 بجٹ 14 بلینڈ ڈالر عالمی رینکنگ میں ترکی کا نمبر بار ہوا ہے ترکی فوج کے پاس ٹینکو کی تعداد 34,60 ہے توپو کی تعداد 16,50 ہے خودکار نظام سے چلنے والے توپو کی تعداد 13,70 ہے ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد 4,60 ہے ہیلیکوپٹر کی تعداد 5,70 ہے اگر ٹیکٹیکل میزائل کی بات کی جائے تو ترکی کے پاس بورا جس کی رینج 360,60 ہے اور ایم جی وان فورٹی جس کی رینج 160,60 ہے موجود ہیں اگر کروز میزائل کی بات کی جائے تو ترکی کے پاس سوم جے جس کی رینج 190,90 ہے اور سوم اے جس کی رینج 260,60 ہے موجود ہیں اگر اے ڈیفنس کی بات کی جائے تو ترکی کے پاس رشیان میڈ ایس 400 جس کی رینج 400,00 ہے موجود ہے اسلامی دنیا میں پہلے نمبر پر پاکستان ہے یہ اسلامی دنیا کا پہلا اور اکلوتا نیوکلئر طاقت رکھنے والا ملک ہے ماہرین کے مطابق پاکستان جس تیزی سے نیوکلئر ہتھیار بڑھا رہا ہے آنے والے چار سالوں میں پاکستان فرانس کو پیچھے چھوڑ دے گا جس کے پاس 220 نیوکلئر ہتھیار ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 130 سے 170 نیوکلئر ہتھیار ہیں ایکٹیف فوج کی تعداد پاکستان کے پاس 6,57,000 ریزر فوج کی تعداد 5,60,000 کل آرمی کی تعداد 12,17,000 بجٹ 11 بلینڈ ڈالر عالمی سطح پر پاکستان کا نمبر دسوہ ہے ٹینک کی تعداد 348 ہے 500 ٹینک پاکستان کو 2021 کے آخر میں مصول ہو جائیں گے اور پاکستان کے پاس توپو کی تعداد 2,70 ہے جبکہ خودکار نظام سے چلے والی توپو کی تعداد 8,12 ہے جس میں 260 نیوکلئر گولا فائر کرنے کی قابلیت رکھتی ہیں ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد 4,11 ہے ہیلیکوپٹر کی تعداد 4,65 ہے جبکہ 110 پاکستان کو 2021 کے آخر میں مصول ہو جائیں گے ٹیکٹیکل میزائل کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس نصر جس کے لئے ان 70 کلومیٹر ہے اور عبدالی جس کی رینج 200 کلومیٹر ہے ضرورت پڑھنے پر دشمن کر دانت کھٹے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ میزائل کم مقدار میں ایٹمی ہتھیار لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کم دوری پر مار کرنے والے مزائلوں کی بات کی جائے تو ان میں ایم ایلیون جس کی رینج 300 کلومیٹر غزنوی جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور شہین ون جس کی رینج 750 سے 900 کلومیٹر ہے شامل ہیں میڈیم رینج مزائلوں کی بات کی جائے تو اس میں غوری ون رینج 1500 کلومیٹر غوری ٹو رینج 1800 سے 200 کلومیٹر شہین ٹو رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر شہین تھری جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے انٹرمیڈیٹ رینج بلسٹک مزائل کی بات کی جائے تو اس میں ابابیل جس کی رینج 2700 سے 4000 کلومیٹر ہے اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجی کا نام ایم آر وی ہے جو چلنے کے بعد آٹھ مختلف عداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر انٹی میزائل سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں الی ایٹی ائر ڈیفنس اور ایف نائنٹی ائر ڈیفنس شامل ہیں یہ دونوں چین کے تاہن سے تیار کیے گئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ان شیر دل جوانوں کا حوصلہ بلند کرے جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تمام مسلم ممالک کی افواج کی حفاظت فرمائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انفرمیشن دوسروں تک بھی پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی